بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی ہے فلسطین کے ہر چپا چپا پر قربانیوں کی ایسی لا زوال داستان نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرت، حمد، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے فلسطین کے معصوم بچے، ماں، بہنیں، جوان اور بڑے سبھی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اس کے بارے میں باقی دنیا بھر کے مسلمانوں کو بزبان حال یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم شہر اما کے رہنے والے درد ہمارا کیا جانو ساحل کی ہوا تم موج سبا، توفان کا دھارا کیا جانو ناظرین عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی زبان میں القدس کے نام سے معروف تاریخی شہر بیت المقدس جس کے معنی پاک گھر کے ہیں ان شہروں میں سے ایک ہے جسے نوئے انسانی عزت و اعترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام اسی شہر میں مبوس ہوئے حضرت دعود علیہ السلام، حضرت سلمان علیہ السلام اور کئی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہی مدفون ہیں بیت المقدس متعدد مرتبہ تاخت و تاراج ہوا ہے یہاں کی آبادیوں کو کئی بار زبردستی جلاوطن کیا گیا اور اس کی گلیوں میں انگند جنگیں لڑی جا چکی ہیں جن میں خون کے دریا بیچ چکے ہیں ناظرین یہ دنیا کا واحد شہر ہے جسے یعودی، مسیحی اور مسلمان تینوں مقدس مانتے ہیں یعودیوں کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کائنات کی ابتدا ہوئی یہی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی یہاں پر موجود مغربی دیوار یہودیوں کی عام مذہبی یادگار ہے جسے دیوار گریہ بھی کہا جاتا ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ حیکل سلمانی کی ایک دیوار کا کچھ بچا ہوا حصہ ہے جبکہ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش یعنی بیت الہم یہی جگہ ہے عیسائیوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں مسلوب کیا گیا اور اسی شہر میں عیسائیوں کا سب سے مقدس کلیسہ چرچ آف ہولی سیپل کا موجود ہے ناظرین مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے بعد سترہ ماہ تک اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھاتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میراج کے لیے گئے تو میراج پر جانے سے قبل اسی شہر میں واقع مسجد اقصہ میں آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی یہی وجہ ہے کہ مسلمان اور مسیحی ایک ہزار سالوں تک اس شہر پر قبضہ کیے رکھے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق سات ہزار سال پہلے بھی بیت المقدس میں انسانی آبادی موجود تھی اس طرح یہ دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے ناظرین ایک ہزار سال قبل مسیح حضرت دعود علیہ السلام نے یہ شہر فتح کر کے اسے اپنی سلطنت کا دارالحکومت بنایا تھا انہوں نے تین تیس سال تک اس شہر پر حکومت کی حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں ایک مابت تعمیر کروایا جسے حیکل سلمانی دا سولمن ٹیمپل کہا جاتا ہے ناظرین حیکل سلمانی میں تابوت سکینہ رکھا گیا تابوت سکینہ ایک صندوق کا نام ہے جو شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا ہے اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصا ان کی جوتیاں حضرت حارون علیہ السلام کا امامہ حضرت سلمان علیہ السلام کی امگوٹھی تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے کچھ من و سلوہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کچھ دیگر نشانیاں موجود تھی اللہ کے پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے رہبام بن سلمان کو تخت پر بٹھایا گیا پانچ سال وہ تخت پر بیٹھے کہ مصر کے بادشاہ نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کی اور بغیر کسی مزامت کے شہر میں داخل ہو گیا وہ حیکل سلمانی اور عبادت کی تمام قیمتی اشیاء شائی خزانوں کے ساتھ لوٹ کر لے گیا ناظرین چھ سو چالیس قبل مسیح سے سات سو قبل مسیح تک حکومت کرنے والے ہسگیہ نے اپنے دور میں حیکل سلمانی کی عظمت کو دوبارہ بحال کیا یہودی قوم کی پہلی تباہی و بربادی بادشاہ بخت نصر جسے کچھ لوگ شداد کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ ہاتھوں سن پانچ سو اٹھانوے قبل مسیح میں ہوئی اس تباہی میں نہ صرف حیکل سلمانی کا نام و نشان مٹ گیا بلکہ دیگر سائف کے ساتھ ساتھ تورات بھی غائب ہو گئی بخت نصر کے اس حملے کے بعد تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا پانچ سو انتالیس قبل مسیح میں ایران کے پہلے کسرا کیسر ڈیگریٹ نے بابل کو فتح کیا اور اس نے یہودیوں کو اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دے دی چنانچہ جب یہودی بیت المقدس واپس آئے تو انہوں نے حیکل سلمانی کو دوبارہ تعمیر کیا ترے سٹھ قبل مسیح میں رومی جرنیل پومپائے ڈیگریٹ نے حیکل سلمانی کو ایک مرتبہ پھر تباہ و برباد کر دیا لیکن چند ہی سال بعد ہیرونڈ ڈیگریٹ کے دور میں حیکل سلمانی کو اثر انو تعمیر کروایا گیا ناظرین ستر عیسوی میں جب رومی شہنشاہ ٹیٹوس یروشلم شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوجوں نے حیکل سلمانی کو جلا کر راک کر ڈالا اور یعودیوں کو چن چن کر مارا ایک سو پینتیس عیسوی میں جب یروشلم کے یعودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کی تب اس شہر کی زمین پر حل چلا کر اسے ویران کر دیا گیا اور یہاں بسنے والے اکثر یعودیوں کو غلامی کی منڈیوں میں فروخت کیا گیا ناظرین یعودیوں سے نفرت کی بنا پر رومن باشندوں نے حیکل سلمانی کی جگہ کودے کرکٹ کے ڈھیر لگا دیئے رومن اہد میں حیکل سلمانی اور یہ شہر اسی طرح کئی صدیوں تک کودے اور غلازت کے ڈھیروں میں ڈوبا رہا ناظرین 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے رومن ایمپائر کو شکست دے کر بیت المقدس فتح کیا اور اس وقت یہاں یعودیوں کا کوئی مابت نہیں تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم سے یہاں ایک مسجد تعمیر ہوئی یہی مسجد مسجد اکسا کہلاتی ہے اس سادہ سی مسجد کی تعمیر کے تقریباً پچاس سال بعد عموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 691 عیسوی میں مسجد اکسا اور قبلت السغرہ کی بنیاد رکھی عربی میں قبلہ اور مطلب گمبد اور سخرہ کا مطلب چٹان ہے اسی لئے مسیحی اور یہودی قبلت السخرہ کو دوم آف روک کہتے ہیں دنیا کے تین بڑے مذاہب اسلام عیسائیت اور یہودیت کے لیے یہ چٹان انتہائی مقدس ہے نظرین 1099 عیسوی میں پہلی سلیبی جنگ کے بعد جب سلیبیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد اکسا میں بہت زیادہ ردو بدل کیا مسجد کو ایک ہاسٹل کی شکل دے کر یہاں کئی کمرے بنا لیے اور اس کا نام مابد سلیمان رکھ دیا گیا انہوں نے مسجد کے اندر اور مسجد کے ساتھ ساتھ ایک گرجہ بھی تعمیر کر لیا سلطان صلاح الدین عیوبی نے قبلہ اول کی آزادی کے لیے تقریباً سولہ جنگیں لنی اور بالاخر سن 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین عیوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد مسجد اکسا کو سلیبیوں سے پاک کر دیا اس کے بعد یکے بعد دیگرے چار مزید سلیبی جنگیں لڑی گئیں لیکن سلیبی بیت المقدس پر قبضے کا خواب کبھی پورا نہ کر سکے سن 1239 عیسوی میں مبلوک حکمران القامل نے بغیر لڑے بیت المقدس کو جرمنی کے بادشاہ فیڈرک دوم کے حوالے کر دیا لیکن صرف پندرہ سال بعد سن 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا جس کے بعد اگلے 673 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا ناظرین سن 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا پندرہ سو سترہ سے لے کر انیس سو سترہ تک یہ شہر عثمانی سلطنت کا حصہ رہا عثمانی سلطین نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کی شہر کے گرد دیوار تعمیر کی سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا سن 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی عثمانی دور میں یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کی البتہ سلطان عبدالحمید سانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید سانی کی معزولی اور جلاوطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر سن 1917 کو برطانوی جرنیل ایڈمنڈ الیمبے نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا جرنیل الیمبے کے قبضے کے بعد یہ شہر تین دھائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لاکر بسائے گئے ناظرین 29 نومبر سن 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی دو حصے کر دیے گئے جن میں سے مشرقی حصہ فلسطینیوں جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے عوالے کر دیا گیا 14 مای 1948 کو مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا اس دھوکبازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی ناظرین اس کے بعد اگلے دو عشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے اسرائیل پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت قرار دے رکھا ہے لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قراردات کے اعترام بیت المقدس کی بجائے تل عبیب میں ہی اپنے صفارت خانے قائم کیے ہیں نظرین عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روز مرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے آئے روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے لے لی ہے جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہیں تو یہ کس مو سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں اور اسی لیے آج ایک چھوٹا سا یعودی ملک اسرائیل ان ستاون اسلامی ممالک پر بھاری پڑ رہا ہے جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض ہیں ناظرین بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے حجرت کے بعد سولہ سے سترہ ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس یعنی مسجد اقصہ کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے پھر تیویل قبلہ کا حکم آیا مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کر دیا گیا مسلمانوں کے نزدیک مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد تیسرا مقدس ترین مقام مسجد اقصہ ہے مقامی مسلمان اسے المسجد الاقصہ یا حرم قدسی شریف کہتے ہیں یہ مشرقی یروشلم میں واقع ہے جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے یہ یروشلم کی سب سے بڑی مسجد ہے جس میں پانچ ہزار نمازیوں کی گنجائش موجود ہے جبکہ مسجد کے سہن میں بھی ہزاروں افراد نماز ادا کر سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرِ میراج کے دوران مسجدِ حرام سے یہاں پہنچے تھے اور بیت المقدس میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براغ کے ذریعے سات آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی سورہِ اسرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بعبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقص اللذی بارکنا حولہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجدِ حرام سے مسجدِ اقص لے گئی جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے باز نمونے دکھائیں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے ناظرین احادیث کے مطابق دنیا میں صرف تین مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعثِ برکت ہے جن میں مسجدِ حرام مسجدِ نبوی اور مسجدِ اقصہ شامل ہیں مسجدِ اقصہ روئے زمین پر بنائی گئی دوسری مسجد ہے جہاں ایک نماز کا ثواب دھائی سو اور باز روایات کے مطابق پچیس ہزار نمازوں کے برابر ملتا ہے سن انیس سو اٹالیس میں اسرائیل کے قیام کے بعد یورپ سے آئے ہوئے غاسب یعودیوں نے ازاروں سال سے فلسطین پر آباد فلسطینیوں کو ان کی زمینوں اور جائدادوں سے بدخل کر کے انہیں کیمپوں میں نہایت ابتر حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا ہے اکیس اگست سن انیس سو انتر کو ایک آسٹریلوی یعودی ڈینس مائیکل روحان نے قبلہ اول کو آگ لگا دی جس سے مسجد اکسہ تین گھنٹے تک آگ کی لپیٹ میں رہی اور جنوب مشرقی جانب این قبلہ کی طرف ایک بڑا حصہ گر گیا میراب میں موجود ممبر بھی نظر آتش ہو گیا جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح بیت المقدس کے بعد نصب کیا تھا دراصل یعودی اس مسجد کو حیکل سلمانی کی جگہ تعمیر کردہ عبادتگاہ سمجھتے ہیں اور اسے گرا کر دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کبھی بھی بزریہ دلیل اس کو ثابت نہیں کر سکے کہ حیکل سلمانی یہی تعمیر تھا گزشتہ نصف صدی سے زائد عرصہ کے دوران اسرائیلی یعودیوں کی جارہانہ کاروانیوں اور جنگوں میں ہزاروں لاکھوں فلسطینی مسلمان شہید زخمی یا بے گھر ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد مقبوضہ فلسطین کے اندر یا آس پاس کے ملکوں میں کیمپوں کے اندر قابل رحم حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ غزہ تو مکمل ایک زندان بن چکا ہے ناظرین اقوام متحدہ اور اس کے کرتا دھرتا امریکہ اور یورپ کے ممالک یعودیوں کے ذاتی مفادات اور اپنی چند روزہ شان و شوکت اور عارضی کرسیوں کی بقا کی خاطر یا تو ان دشمنان اسلام کی حمایت کر رہے ہیں یا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ یہود اور ان کے ساتھی یاد رکھیں کہ شام جو زمانہ قدیم میں لبنان فلسطین اردن اور شام کی سرزمین پر مشتمل تھا جہاں آج یہ یہود قابض ہیں احادیث کے مطابق اس دور میں زیادہ تر شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے فتنوں کے اس زمانے میں اہل اسلام کی مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی یہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام کا لشکر ہوگا اور آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و مہور عرض مقدسہ ہوگی قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہوگا تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہوگا اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈھرائیا مگر دجال مکہ مدینہ بیت المقدس اور کوئی تور میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا اور وہ دجال کو باب لدھ کے پاس قتل کریں گے باب لدھ فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے جس پر اسرائیل غاسب نے قبضہ کر رکھا ہے اور اسی طرح فتنہ یا جوجو ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل خمر کے قریب ہوگی یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا دیا جائے آج پوری دنیا سے یہودی اپنے مقتل اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد ایک مومن جماعت کے ہاتھوں بروز شمشیر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس فتح ہوگا بیت المقدس اور فلسطین کے موجودہ حالات سے یہ بات واضح ہے کہ وہ وقت اب قریب ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قبلہ اول کی حفاظت اور آزادی کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں اور اپنی نسلوں کو اس کی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے اس کی بازیابی کے لیے تیار کریں ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو